خوئے خوئے سپنے بھی دل بھر آج مل گئے مل گئے مل گئے سیکھو سر سیکھو انداز پیان کا ہم سے تم کر لو تم نے بگارا اور ہم چلے آئے دل ہتھلے اکیلے 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 کہاں جا رہے ہو دوستو یہ وہ تمام لازوال گیت ہیں جسے لکھا تھا انڈسٹری کے بہترین اور مشہور شاہر حسرت جیپوری صاحب نے ایسا موقع پھر کہاں ملے گا ہمارے جیسا دل کا ہم ملے گا کیا جان کس قصور کے دی ہے مجھے سزائیں اور حسرت جیپوری صاحب کا یہ کمال تھا کہ ان کے لکھے ہوئے گیتوں میں جو رومینس ملتا تھا جس طرح سے وہ سامنے والے کی یعنی کہ ہیروین کی پوشنسہ کرتے تھے اپنے اس کے حسن کی تعریف کرتے تھے وہ رنگ وہ خوشبو بہت کم شاعروں کے پاس ملتی ہے آپ دیکھئے نا یہ جو گانا ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے اتنا خوبصورت گانا حالکہ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یا یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہونا اس کی کہانی بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہو لیکن چاہے ہر گیت کے پیچھے کہانی کچھ بھی ہو گیت لا زوال ہوتا تھا تو انڈسٹری میں انہوں نے کافی لمبا وقفہ گزارا اور راج کپور کے ساتھ اور ساتھی ساتھ اور بہت سارے ڈائریکٹرز پروڈس کے ساتھ ان کے بہترین گیت مارکٹ میں آتے رہے لوگ انہیں پسند کرتے رہے اور حسج یا پوری صاحب کی شاعری کو جب محمد رفی صاحب کی یا لطا جی کے آواز ملتی تو پھر تو وہ گیت سونے پہ سواگا ہو جاتا فلم انڈسٹری کے جانے مانے میزک ڈائریکٹر انو ملک جی جن کا اصل نام انور سردار ملک ہے اور جو پرانے سنگیت کار جناب سردار ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کا اور حسج یا پوری صاحب کا ایک بڑا ہی خاص رشتہ ہے حسج صاحب مامو ہیں اور انو ملک جی ان کے بھانجے ہیں مامو اور بھانجے کا رشتہ تو ویسے بھی بڑا پیارا ہوتا ہے بڑا مٹھا ہوتا ہے تو اس رشتے کے حوالے سے انو ملک جی اکثر حسج یا پوری صاحب کے گھر پہ جایا کرتے تھے کافی کافی سمیں بتایا کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ انو ملک جی حسج جی کے گھر پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ مامو جان میں نے کچھ دھنے بنائی ہیں کچھ کمپوزیشنز ہیں میرے پاس اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں الفاظ دے دیں یعنی کہ میرے کمپوزیشن پہ آپ گیت لکھ دیں حسج جی پوری صاحب کے لئے یہ کونسی بڑی بات تھی انہوں نے انو ملک کی کمپوزیشن پہ ایک گیت لکھ دیا گیت جب انو ملک نے دیکھا تو انہیں کچھ پسند نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ مامو یہ کچھ بات جمی نہیں کچھ اور لکھئے حسج جی پوری صاحب نے فورا نے گیتار لکھ دیا اب میں آپ کو بتاؤں کہ حسج جی پوری صاحب اپنے قلم کی اتنے پکیا اور اتنے دھنے آدمی تھے کہ جب کسی فلم کے لئے گانا بھی لکھتے تھے نا تو دو تین اسٹینزا نہیں لکھتے تھے دس بارہ پندرہ اسٹینزا لکھ دیا کرتے تھے اور پھر اس میں سے سنگیتکار یا ڈائریکٹر اپنی پسند کے اسٹینزا کو نکال لیا کرتا تھا اور یہ وجہ بھی تھی کہ حسج جی پوری صاحب کا ہر گیت بہت ہی نپاتولہ اور بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا کیونکہ اتنے سارے اسٹینزا میں چنے ہوئے اسٹینزا کو چن کر نکالا جاتا تھا تو انو ملک جی کے لئے جب انہوں نے دوسرا گیت لکھ دیا تو اتفاق یہ ہوا کہ انو ملک جی کو وہ گیت بھی پسند نہیں آیا کہ مامو جان ایسا کچھ لکھئے جو آج کے زمانے کا ہو اور میری کمپوزیشن جو آپ میرے کمپوزیشن کا سٹائل جانتے ہیں میرے کمپوزیشن سے وہ میچ کرے حسج جی پوری صاحب نے پھر ایک گیت لکھا اس بار انو ملک صاحب نے کہا کہ مامو جان اب آپ بڑھے ہو چکے ہیں اب گیت لکھنا آپ کے بس کی بات نہیں وہ حسج جی پوری وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے جو آج کا محول ہے آج کا جو ٹرنڈ ہے میری جو دھنے ہیں اس پہ آپ کے الفاظ بلکل نہیں جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ گیت لکھنا بھول گئے ہیں یہ بات کہیں نہ کہیں جا کے حسج جی پوری صاحب کو بہت تکلیف دے گئی ان کا بھانجہ جو جانتا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہیں کتنے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے انڈسٹری میں نجانے کیسے کیسے کارنامے انجام دکھائے ہیں آج ان کا بھانجہ ان کے موہ پہ کہہ رہا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں اب گیت لکھنا آپ کے بس کی بات نہیں حسج جی پوری یہ آنکھوں میں جیسے ایک نمی سی آگئی اس تکلیف اور اس خفت کے حساس سے اس شرمندگی سے انہوں نے کچھ نہیں کہا لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں انہیں چھوڑ رہی تھی وہ رویندر جائن جی کے پاس کہے اور رویندر جی سے کہا کہ رویندر جائن جی میں ایک گیت لکھنا چاہتا ہوں اور یہ گیت مجھے اس لئے لکھنا ہے کہ مجھے کسی کو دکھانا ہے کہ میں اب بھی گیت لکھ سکتا ہوں رویندر جائن نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے تو حسج جی پوری نے بڑی تکلیف کے ساتھ بتایا کہ میرے گھر میں میری بھانجے نے میری بڑی بیزتی کی اس نے کہا کہ مامو آپ بڑے ہو چکے ہیں اب گیت لکھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے لیکن میں اپنے بھانجے کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حسج جی پوری آج بھی ویسا ہی گیت لکھ سکتا ہے جس کے گیتوں کے چرچے ہیں رویندر جائن نے جی نے کہا کہ راج صاحب کی ایک فلم بن رہی ہے رام تری کنگا میلی میں اس میں سنگیت دے رہا ہوں تو آپ ایک بار راج صاحب سے بات کیجئے تو انہوں نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں راج صاحب سے اس بارے میں بات کروں گا تو آپ مجھے چلیے راج صاحب کے پاس لے چلیے حالانکہ راج صاحب کے ساتھ ان کے بڑے درینہ تعلقات تھے حسج صاحب کے لیکن اس کے باوجود نہ جانی کیوں ہوتا ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا جب وقت تھوڑا خراب آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی خود اعتمادی اس کا confidence اسے چھوڑ دیتا ہے حسج جی پوری صاحب کے ساتھ بھی ان دنوں ایسا ہی ہوا تھا کہ انہی سوچی کے بعد جب کام کا فلو کافی کم ہو گیا تو ان کا جو confidence تھا وہ کہیں نہ کہیں لڑکھڑا گیا تھا بہرحال جب راج کپور صاحب سے ملے اور راج کپور صاحب سے کہا کہ میں صرف ایک گیت آپ کی اس فلم میں لکھنا چاہتا ہوں اور اس لئے لکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میرے قلم میں آج بھی وہی زور ہے راج کپور صاحب نے جب ان کی کیفیت دیکھی اور جب انہوں نے پورے واقعے کو بتایا تو راج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس فلم کے لیے ایک گیت ضرور لکھئے اور پھر ایک ایسے گیت کا نرمان ہوا کہ جو گیت اس سال تو فلم آنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں کانوں میں اور زبان پہ ایسا چھا گیا کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں یہ تھا فلم رامتری گنگا میلی کا وہی گانا جسے لطمگشکر جی کی پیاری سی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور مندکنی پہ فلم آیا گیا تھا گانا آپ کو یاد آ گیا ہوگا یہ گانا تھا سن صاحبہ سن پیار کی دھن میں نے تجھے چن لیا تو بھی مجھے چن اور یہ گانا جب لکھا گیا اس کے بعد رویند جائن جی نے جو اس پہ ایک خوبصورت سی دھن بنائی اور اس دھن کو سور کوکیلا لطمگشکر میں جب گایا تو پھر تو کیا بات ہے فلم کا سب سے خوبصورت ترین سب سے پاپلر ترین گانا یہ ٹھہرا اور اس سال اس گانے نے بڑی مقبولیت حاصل کی اور آج تک یہ گانا لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے اب دیکھئے نا نہ تو راج کپور صاحب ہیں نہ تو حسر جی پوری صاحب ہیں نہ تو رویند جائن صاحب ہیں نہ ہی لطا جی ہیں لیکن ان تمام لوگوں نے مل کر جس جنم دیا تھا گیت کو وہ گیت آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا تو یہ ہے وہ کہانی کہ جب حسر جی پوری صاحب کو اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بھانجوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی لیکن حسر جی پوری صاحب نے بھی بھرپور طریقے سے اس شرمندگی کا جواب دیا تھا امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو اپنے دوست جعفید نسیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار